اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے پاکستان پروگرام میں آج آپ کو خوش رامدد کہتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم بسکس کریں گے موجودہ ملک کے صورتحال جو پچھلے دو دن میں کیا تبدیلیاں ہیں کیا واقعات رونوہ ہوئے اسپیشلی پاک فوج کے حوالے سے اور ہمارے حساس اداروں کے حوالے سے جو بیانیاں پیش کیا گیا اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج عامش شباز حاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ویلکم کرتے ہیں سر آپ آج کے پروگرام میں بہت شکریہ بہت شکریہ سر پہلے بات کریں گے دی جی سی آئی آئی ایس آئی کے اندر ایک شعبہ ہے اس شعبے کی کیا اہمیت ہے اور اس شعبے کے اوپر عمران خان صاحب نے جو الزامات آئیت کیے ہیں ان کی کیا حقائق ہیں پس منظر کیا ہے کیا وجوہات ہیں اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو حاشمی صاحب سے گزاری شہدر ایس پر بات کریں جی بہت شکریہ صدقی صاحب میں آپ کا رہنی میند کہ آپ نے بڑے اہم موضوع پر مجھے حجبتگو کا موقع دیا بہرحال سب سے پہلے تو ایک کنفیوجن ہمارے سامین میں یہ ہے کہ ڈی جی آئی 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 سی سی کیا ہے تو اس کی وضاحت میں اب اکار دوں کہ جو سی سے مراد یہاں کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے ایک انٹیلیجنس ہے ڈی جی آئی 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 اور ایک اور اس کا کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے جو اس کو پیرلل اس کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے یہ اوضا بڑی اہمیت کا حامل ہے اور یہ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے متعلقی شعبہ اگرچہ ہے لیکن زیادہ تر یہ ملک کے داخلی معاملات پر اور داخلی سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر یہ اس کا جو انچارج ہوتا ہے وہ ڈی جی آئی 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 سی ہوتا ہے اور حتیٰ کہ ملک کے سیاسی معاملات بھی ان کے ازیریں لگی ہوتے ہیں جو سیاسی ونگ ہوتا ہے جو آئی 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 سی کا اس کا جو انچارج ہوتا ہے وہ ڈی جی آئی 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 سی ہوتا ہے اور بس اس کے یوں سمجھ لیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کسی دور میں آج کل تو درہ کم ہو گیا ہے فوج نے ایک بڑا مصبت ایک رویہ اپنا اختیار کیا جس پہ ہم ان کے رہین ملت بھی ہیں اور ان کو ٹربیوٹ پیش کرتے ہیں کہ مرسنگ پرسنس کا بڑا معاملہ ہوا کرتا تھا یا کسی کو تھرٹس ملا کرتی تھی کسی دور میں صحافی اغواہ ہو جائے کرتے تھے اور وہ یہ تمام معاملات جو تھے وہ ڈی جی سی آئی 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 کے حوارے سے ہوا کرتا تھا اور اس کے جو مطلوبہ لتیجے جو بھی نیلتے تھے اس کی مداری براہ راست ڈی جی سی آئی 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 پر ہوتی تھی اور اسی کو جواب دے ہوا ہوتا تھا اور آپ نے دوسرا کیا سوال کیا تھا مجھ سے عمران خان صاحب نے ڈیریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلینس جو بھی آپ نے بیان کیا ان کے اوپر الزام آئیت کیا ہے اور ان کو نامزد کیا ہے اور یہ چاہتے ہیں گجرانوالا واقعہ کے اوپر ان کے اوپر ای ف ای آر میں درجنام کیا جائے اس حوالے سے کیا آپ کے پاس ہے اصل میں عمران خان صاحب کا جنرل فیصل نصیر کے حوالے سے ان کا ہوسٹائل ہونا اور مخالفت کی جو وجہ ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب کی وجہ سے اور یاد رکھیے گا دو ہزار اٹھارہ تک جنرل فیض حمید صاحب بھی ڈی جی آئی سی آئی رہے ہیں اسی عوضے پر رہے ہیں اسی عوضے پر رہے ہیں اور ان سے پہلے جنرل جو ظہیر الاسلام بھی اسی عوضے پر سائن ہوتا رہے ہیں اس کے بعد وہ ڈی جی آئی رہے ہیں اور انہی پہ ارزام تھا جنہوں نے پی ٹی آئی میں سب بندی کی پھر معاملات تائے کروائے تھے ہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کو جو بھی معاملات اس سے پہلے بھی دوزار پندرہ سولہ اور ڈی جی آئی ایس ہے کہ اہمیت کا علم عمران خان سے بہتر تو کوئی اور نہیں جان سکتا ہے نہ کوئی اور جان سکتا ہے لیکن عمران خان با خوبی جانتے ہیں اور اگست دوہزار بائیس کو میجر جنرل فیصل نصیر نے اس کو چارج سبھانا اور اس سے پہلے جو میجر جنرل فیصل نصیر تھے ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں جن نینٹی نینٹی ٹو میں انہوں نے کمیشن حاصل کیا اور ان کا تعلق جو ہے راول پنڈے سے ہے اور ایٹی فائیو ایم پی لانگ کور سے انہوں نے ان کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے کمیشن کیا ہے اس طرح یہ پرعظم ہے جوان بھی ہیں طوالائیاں بھرپور ہیں ان کے اندر اور پوری طوالائیوں کے ساتھ یہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور نہایت محب بے وطن ہیں اور حبل وطنی ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اور سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ کور آف تا ملٹری انٹیلیجنس انٹیلیجنس میں جو ایم آئی کا ہے وہ اس میں فریضہ سر انجام دیتے رہے ہیں اور ان کی کچھ سے زیادہ تر جو نوکری ہے سرمیسز جو ہے وہ ملٹری انٹیلیجنس میں رہی ہے اور یہ مختلف علاقوں میں اپنے کیریئر کے حوالے سے اپنی خدمات سر انجام دی وزیرستان میں دی اور زیادہ تر بروچستان میں بھی کراچی میں بھی حتیٰ کہ سواد کے آپریشن میں بھی بروچستان میں جو بروچ ملٹری آپریشن کے حوالے سے بھی ان کی گناہ قدر خدمات ہیں کل بوشن یادیو کی گرفتاری میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑے ناپخا پھر روزگار آدمی ہیں اور ان کا کیمسٹری ڈی جی آئی آس آئی کے ساتھ بہت زیادہ ملتی ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ آئی آئی آس آئی کے اس ڈپارٹمنٹ کو محکمے کو مکمل طور پر غیر سیاسی رکھا جائے اور اس کو وطن دشمنوں اور ملک دشمنوں کے خلاف تو ہم استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن سیاسی معاملات پر کم سے کم اس کو انوالف کیا جائے اور اس کی ایک پر جب وہ کراچی کے پوسٹنگ تھی ان کی تو ان کا کوئی معاملات کیونکہ دو ایجنسیز ہوتی ہیں اور ان کی اردت پروفیشنل جیلیسی بھی ہوتی ہے ایک طرف آئی آس آئی ہوتی ہے اور دوسطور ملٹی انٹیلیجنس ہے اور انہوں نے ان کے مطالق کے مشہور ہے کہ انہوں نے کوئی ایم پیو ایم پیو لوگوں کو گرفتار کیا اور ان کے مطالق یہ کہا جاتا ہے کہ اس بنیاد پر جنرل فیض حمید کے ساتھ ان کی البل ہوئی تھی اور جنرل فیض حمید چاہتے تھے کہ ان کو آپ ریلیز کر دیں لیکن یہ ان کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے تھے انکوئری کر رہے تھے یہ ان کو نہیں چھوڑ رہے تھے انہوں نے کہا یہ میری ڈسکریشن ہے تو یہاں سے ان کے معاملات خراب جو آج تک جاری ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کو تو اس کے نام کبھی بتا نہیں تھا یہ کون ہے فیض حمید یہ جو نام بتانے والے بھی جنرل فیض صاحب ہے ان کو ان کے بارے میں کہ یہ صاحب جو ہیں یہ وہ ہے اور یہ عمران خان صاحب کے بارے میں جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ کانوں کے بڑے کچھے ہیں آپ نے بات کر دی جو ان کے قریب ہیں ان سے بات کر دی کیونکہ عرب اسکری حوالوں سے جو کوچ ہے عمران خان کا وہ جنرل فیض حمید ہے پھوئی اور نہیں ہے وہ اسکری حوالوں سے جب فوج کی حوالے سے اس لیے تو وہ کل بھی کہہ رہے تھے اس سے پہلے بھی اکثر بارہا کہتے رہے کہ میرے بھی فوج میں رابطے ہیں میرے بھی فوج میں افسر موجود ہیں تو وہ غلط نہیں کہہ رہے ان کے رابطے جنرل فیض حمید صاحب کی وجہ سے موجود ہیں معذرت آپ کو یہاں ہے ایک سوال دیکھئے یہاں پیدا ہوتا ہے جی اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جنرل فیض حمید اور جو ادارے ہیں جو ادارے کے مختلف ڈپارٹمنٹ کے سربراہان ہیں اگر ہم ان کو آمنے سامنے کھڑا کر رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیانیاں پھر پیش ہوتا ہے کہ فوج میں بھی دھڑا بندی ہے یہ ہوتی رہی ہے یہ ہمیشہ ہو رہی ہے ہوئی ہے فوج کے اندر یوں نہیں کہ میکمو کے اندر انٹیلیجنس شیئرنگ کے اوپر مثلاً کچھ لوگ اگر آئیت صحیح اس کو ٹراسک پہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ملٹری انٹیلیجنس کی ٹراسک پہ ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک پروفیشنل جیلیسی ہوتی ہے رکابت ہوتی ہے پروفیشنل جیلیسی تو ایک اچھی چیز ہے پوزیٹیف چیز ہے اس سے ریزرٹ زیادہ بہتر ہوتے ہیں ریفائن ہوتے ہیں لیکن اگر اس وقت موجودہ ملکی صورتحال میں جہاں پہ آرمی چیف کا جو ادارہ ہے میں اس پہ بھی تھوڑا سا آپ سے چاہوں گا دورہ روشنی ڈالیے کہ کیا ہم آرمی چیف جنرل کمر جمعید واجبہ کے حوالے سے جو ایک بیانیاں پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ شخص نہ ہو تو ایسے ہو جائے یہ نہ ہو تو ایسے ہو جائے تو یہ سوال یہ بندہ ہے بنیادی طور پر کہ کیا آرمی چیف ایٹسلف ایک پرسنیٹی کا نام ہے یہ ادارے کا نام ہے ادارے کا نام ہے اس سے پہلے ہمیں جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ فیصل نصیر صاحب کے مخالفت کیوں ہوئی تھی عمران خان کے ساتھ جس کا جو ہمارا آپ کا پہلے سوال کا جو فوکس تھا ہمیں اسی پہ رہنا چاہیے فیصل نصیر صاحب نے ڈائریکٹ ایک بات کو سمجھ لیا تھا کیونکہ جب وہ ڈی جی سی آئی آس آئی ہوئے تو ان کی انفرمیشن میں بات ان کی یہ بات معلومات اس سے پہلے وہ انٹیلیجیس بیورو میں بھی ساری زندگی ان کی گزر گئی اسی میں کیریئر کھولا اسی میں گزرا تو انہوں نے محسوس کیا کہ خیبر پختونخواں کے حکومت جو پی ٹی آئی کے ان کے جو مراسم ہے وہ طالبان کے ساتھ ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ ہے برسٹر محمد علی جو صاحب صاحب ہے تو انہوں نے کہا جو عمران خان صاحب کے ناکے بال ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ طالبان سے مزاقرات صوبے میں امن و آمان کیلئے کر رہے تھے تو اس کا مقصد اس بات کو تو انہوں نے کنفیس کر لیا تھا کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں طالبان کے ساتھ اور پھر یہاں تک کہ ہے کہ وہاں پھر بہت سی سچائیوں سے پرتے پھر چاک ہوتے چلے گئے اور پھر یہ دیکھا ہم نے کہ بقاعدہ سوات میں وزیرستان میں مختلف علاقوں میں ان کو بٹھا دیا گیا آپ کی بڑا اہم نقطہ اپنے حشبی صاحب اٹھایا ہے اب دیکھیں یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کہے گا ابھی چند ہفتے پہلے بیان آیا کہ ہم چوروں کے ساتھ مزاقرات نہیں کر سکتے جبکہ ہم تالبان کے ساتھ کر سکتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک تالبان پاکستان یا تحریک تالبان افغانستان اور دائش جو بھی ایک گروپنگ ہے یہ سارا دیفینٹلی ایک شریف جنیٹڈ پروگرام ہے لیکن ان کے ساتھ مزاقرات کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ قاتلوں سے مزاقرات کر رہے ہیں جنہوں نے اسی ہزار پاکستانی کیمتی جانے ضائع کی ایپی ایس ہے ایپی ایس میں جو کچھ ہوا جو سو بچے زبا کر دیئے گئے اور بھی بہت سے معاملات ہیں تو کیا چور جو ہے بڑا مجرم ہے یا قاتل بڑا مجرم ہے اب یہاں پہ ایک اور بڑا اہم ایشو ہے حاشمی صاحب وہ یہ کہ پاکستان دھری کے انصاف کے کے پیس سے رہنما اور سینئر مرکزی رہنما آزم خان سباتی صاحب نے پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس کا کیا بیکراؤنڈ ہے کہ ڈیڈی یہ کسی اور کی نہیں ہے یہ تمہاری اور میری اماما کی ہے آج آزم خان سباتی صاحب نے تو بڑے روتے ہوئے پریس کانفرنس کی اور بقاعدہ وہ رو پڑے کہ اس کی بیوی اور اس کے ساتھ انہوں کا جنسی فیر کی ویڈیو لکھی گئی جو کچھ کوئٹے میں کچھ دن پہلے ان کی رہائش کا انتظام اس کا ویسے تو بحیثیت صحافی ہم اس کا شدید مضمت کرتے ہیں اور ایسے واقعات رنما ہونا پاکستان میں یا کسی کے بھی حوالے سے کسی کے گھرے لو کو اس طرح کی ذاتی وہ انہوں نے کہا کہ کچھ دن عرصہ پہلے رہائش کا انتظام سینٹ کے چیرمنل سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے جو لیشن لوجس کوئٹے میں کیا تھا اور وہاں انہوں نے کہا کہ تم تو صادق سنجرانی کو مخاطب کرکر انہوں نے کہا کہ تم تو میری بیوی کو چچی کہتے ہو آنٹی کہتے ہو اور مجھے انکل کہتے ہو تو میں تم ایک خاندانی بلوچ ہو تو میں یقین کرتا کر سکتا ہوں تم نے تو ایسے عرقت نہیں کی ہوگی لیکن ان کا اشارہ کلائیوں سے جو بات وہ کر رہے تھے وہ ان فوج کی طرف ہی ان خفیہ کی طرف ان کا اشارہ تھا اشارہ کلائیوں سے اسی کلائی لیکن یہ پیسی کلی جو کچھ بھی ہوا تو اب ہم نے تو ویڈیو نہیں دیکھی نہ کسی نے ویڈیو دیکھی بقول ان کی بیٹی نے دیکھی ان کی بیٹی کو بھیجی گئی وہ ویڈیو بھیجی گئی کس نے بھیجی اب اور یہ کہ یہی وہ بات ہے جس کا اظہار بہت عرصہ پہلے دو سال پہلے سیلیٹر مشاہد اللہ مرہوم نے جو مسلم لیگ کے سیلیٹر تھے تو میں جیلوں کے دھمکیاں دیتا ہوں ڈالا جیلوں میں جس برضی کو ڈالنا جالو لیکن مجھے آپ کے آنسو ابھی سے نظر آ رہے ہیں جس دن آپ کو جیل میں جانا پڑا آپ نے رونا ہے اور آپ کے آنسو پہ اسنے والا کوئی نہیں ہوگا پھر ہم میں صحیح ہوگا میں ہوں گا انشاءاللہ یہ پرویز رشید ہوگا یا ایسے مار کھائے ہوئے لوگ کسی کو تکلیف نہیں دیتے مار کھائے لوگ کسی کو تکلیف نہیں دیتے ان کا کام یہ آنسو پوچھنا ہے وہ آنسو نکالتے نہیں ہیں یہ سارے آنسو پوچھنے والے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ابھی دیکھنا تو ماشا کیا لگتا ہے تمہارے ساتھ تمہیں اندازہ نہیں آئے یہ مشاہداللہ صاحب نے آج سے بہت پر دور رسل نگاہیں ہیں ان لوگوں کی وہ بھاپ چکے تھے جن کے ہاتھوں میں تم لوگ کھیل رہے ہو اور اپنے ہی سیاسی قوتوں کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیاسی لوگوں کے ساتھ تو اس کا لکی جا یہی ہونا تھا صورتحال بن رہی ہے اس وقت مختلف جگہ مختلف سین جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں تو عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی اس کا مستقبل کیا ہے اور اسد عمر صاحب نے جو کل پریس آنفرنس کی اس کے حوالے سے جو معاملات رہے پسے پردہ ان کے پر تھوڑا سیاں پرشنے ڈالے ہیں ایک دوسرے لوگ موجود تھے شعبت خانم ایموریل ہسپیٹل میں تو وہاں عمران خان صاحب نے ڈیکٹیشن دی اور یہ کہا کہ اسد عمر کو کہا کہ آپ نے یہ یہ جا کر بات کرنی ہے اور پرائر لاس جنرل میجر جنرل فیصل نصیر کا نام دینا ہے اب اسد عمر نے کو سمجھ ہے وہ بے وکوفات بھی نہیں ہے جنرل عمر کا بیٹا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے اپنی خال کیسے بچانی ہے تو وہ جب پریس کنفرنس کی تو وہ اندر بیٹھا عمران خان صاحب بھی سن رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ بات کہی عمران خان صاحب نے یہ بات کہی عمران خان صاحب نے یہ بات کی اب یہ جو وہ بات کر رہے تھے جب وہ اندر گئے سنائے تو اس کے بعد عمران خان صاحب سے بڑی ڈانٹ پڑی کہ تم نے میرا بیڑا بھرک کر دیا تم نے زبیانے کی ایسی کی تیسی پھیرتی انہوں کا خیال تھا کہ یہ جو فوج کو کریسائز کرنا تھا وہ اپنے طرف سے تم نے یہ بات کر رہی تھی نہ کہ میرا نام اپنے لینا تھا تو یہ تو ان کو ڈاڑ پڑ گئی اس انداز سے اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا مستقبل تو عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ اب دوست ہو چکا ہے اور جو اسی ماہ میں شاید ممکن ہے چیسے وہ ہسپیٹل سے ابھی آج تو وہ چلے گئے ہیں میرے خیال میں وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں لیکن عمران خان ایک خوف ناگ گرداب میں پھنچ چکے ہیں ایسا خوف ناگ گرداب جس میں انسان کے رنکٹے کھڑے کر دینے والے بخیرداب جہاں انسان کے پاؤں لرزہ ہوتے ہیں اور ان کو اب وہ بورے خواب بھی آنے شروع ہو گئے ہیں درجوں مقدمات پہرے درج ہیں اور پھر بہت سے ملک مقدمات ملک دشمنی پر اب اس طرح جو ہیں وہ بھی اب درج ہونے والے ہیں اور پاکستان کی جو سب سے بڑی انپلز و الزام ہے پاکستان میں بین ہو جانے والی جماعت کے ساتھ ان کے رابطے وہ بھی اب سامنے آ چکے ہیں اور اس کے اوپر بھی ان کو دھر لیا جائے گا اور یہ بہت لمبے عرصے کے لیے جیلیس پر جائے گے عدلیہ نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ رومانس کا پیرٹ ختم ہو چکا اب کچھ صورتحال کچھ اور ہو گی اور میرا خیال ہے تو عمران خان صاحب کے لیے اور پی ٹی ای کے لیے معافی کا معاملہ وقت خزر چکا ہے کچھ لوگ ملک سے فرار ہو چکے ہیں کچھ لوگوں نے پس پردہ اپنے رابطے بحال کر لیے ہیں جس میں شاہ محمود کرشی صاحب ہیں اور بہت سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے فوج کے ساتھ معافی تلافیوں کا سلسلہ شروع کر دیا اور اپنے رابطے شروع کر دیئے ہیں تاکہ ان کی پر نہ جل جائیں اسی عاشقی میں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بچا لیا جائے تو بہرحال ان کے اقتصاد اب شاید نرمی اور درگزر کا معاملہ نہیں کیا جائے گا اور عمران خان کے لیے آنے والا وقت بیانک خواب سے کم نہ ہوتا تو اس سارے تجزیے کے بعد اب ہمیں یہ بات بھی اپنے قائرین کے سامنے رکھنے چاہیے بیورس کے سامنے کہ ایک محبے وطن پاکستانی شہری وہ خواہ ایک عام مزدور ہے یا کسی پرائیویٹ یا گورنمنٹ ادارے میں کوئی آفیسر ہے تو ان کے لیے کیا کرائیٹیریہ ہونا چاہیے سوچ کا فیصلہ کرنے کا اور کس طرح سے یہ تیع کیا جائے کہ کون سی قوتیں جو ہیں وہ ملک دشمنی یا بیندل اقوامی ایجنڈے کا حصہ نہیں بن رہی اور کون سی ایسی قوتیں ہیں کہ جن کے ساتھ کھڑے ہو کر ریاست پاکستان کو مزید مستحکم اور مضبوط کیا جا سکتا ہے اور اپنے بچوں کے اپنے آنے والے نسلوں کے مستقبل کو محفوظ کیا جا سکتا ہے کل کے بیلوگ میں ہم نے گفتبو کی تھی کہ فوج نے اگر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے نیوپل رہنا ہے تو یہ بڑی ہی اپریشیٹیبل بات تھی اور ان کے ہاتھ مضبوط کر کے ان کو ایک مقام تک لے کے جانا اور ان کو ثابت قدم رکھنے پر ہمیں اپنا کردارہ کرنا چاہیے تھا لیٹرشپ کو عوام کو سب کو مل کر جن کے بات کرنی چاہیے تھے اب اگر ہم اسی بات پر ان کو پرکردگن لگاتے ہیں کہ بھی آپ کون ہوتے ہیں ہونے والے آپ کھل کے ہمارا ساتھ دے تو پھر اس کا مقصد ہے کہ ہم ان کو لیٹر نہیں کرنا چاہتے ہیں پاکستان ایک اس طرح کردار معاشی حوالوں سے ہی نہیں بلکہ بہت سے معاملات پر ہمارے خطرے ہمارے پر سل پر ملے ہوئے ہیں اور اس وقت بہت خطرناک سیچویشن ہماری ہے داخلی حوالوں سے بھی ہے اور خارجی عمامل کی حوالے سے ہے تو اس وقت اگر فوج ہی ہے جو اس پاکستان کو انٹیک رکھا ہوا ہے جس نے جس نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کو ایک بڑا احسنک قدم تھا جو ان کو دیر آیا دروست آیا صبح کا گیا بھولا شام کو گھر لوٹ آیا تو اس کو بھولا نہیں کہتے اگر وہ لوٹ آئے ہیں سمجھ گئے ہیں تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں فوج کو اور ان کو میں اسے سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی اسی بات پہ ہی قائم رہیں گے اور اپنا کردار نیوٹرن کی طور پر وہ کردار رویہ کرے گی سیکنڈ دوسرا باصلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ضرورتی سمر کی کہ ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو فوج کو دھکیل رہا ہے جب وہ یہ بندہ کہے کہ مارشلہ ڈیکلیئر ہو جائے تو مجھے کیا پرواہ ہے تو وہ اس بدوقت کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آج اگر مارشلہ ڈیکلیئر ہوتا ہے ایمرجنسی ڈیکلیئر ہوتی ہے تو خاک ابابا دہن میرے موں میں خاک کہ پاکستان جغرافیہی حیثیتوں میں تبدیل ہو جائے گا یہاں ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے احتمال ہے تو پاکستان سانیا ونگلہ دنش جیسا کوئی سانیا ہم متحمل ہی نہیں ہو سکتے کہ پاکستان کسی بھی صورت میں یہاں مارشلہ ڈیکلیئر ہو جائے پاکستان میں ہمیں جمہوری قدروں کو پلکل ڈیپ روٹس کے اوپر آپ ڈیوالف کریں پاورز کو آپ نیچے پاورز کو لے کے چلے جائیں عام عوام تک لے جائیں جمہوریت میں مزید بہتری اپلائیں عام انسان کو طاقتور کریں جمہوریت میں جو آپ کی ڈیفیشنسیز آپ کو لذر آ رہی ہیں اس کو دور کر دیں نہ کہ جمہوریت کو بھی آپ رول بیک کر کے آپ مارشلہ کو دعوت دے رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے آپ نہ صرف ملک کے دشمن ہیں پاکستان فوج کے دشمن ہیں پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں تو پاکستان کی عوام کو چاہیے فوج کا ہاتھ مضبوط کریں فوج کو کے ساتھ اس عمل میں ان کو اپلیشیٹ کریں ہر لمحے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر تمام لوگ اس بات پر بار بار پوسٹ اپنی وائرل کروا رہے ہیں بھیج رہے ہیں پوسٹ آلی ہیں سامنے جب فوج کوئی تربیوٹ پیش کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایسن قدم ہے بہت شکریہ حشمی صاحب آج کے لیے آپ نے وقت کیا ہمیں بہت شکریہ آپ دیتے ہیں گائے پا گائے تو ناظرین آج کا آپ نے وی لوگ دیکھا ہمارے پروگرام دیکھا سب سے پہلے پاکستان آگے کا معاملہ ہم آپ پر چھوڑ دے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے فیصلہ عوام کا بس ان تمام باتوں میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان ہے تو سب کچھ ہے اس نکتہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ فیصلے کریں اور فیصلے ملک کے حق میں کریں کسی کا ساتھ دیں تو ملک کے لیے دیں ذاتی دوستیوں کے لیے ذاتی مفادات کے لیے کسی کا ساتھ دینے اور ملک دشمنی میں نہ چاہتے ہوئے دانستہ یا غیر دانستہ شامل ہونے سے پرہیز کریں پاکستان زندہ بات شکریہ